دوستو کیا آپ سب کو پتا ہے کہ اندھے لوگ کارا چشمہ کیوں پہنتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تازی چاہ کے اوپر ایسی تہ کیوں بن جاتی ہے اور یو ایس بی کے اوپر یہ اس طرح کے دو ہولز کیوں بنے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کو ہم ڈیلی دیکھتے تو ہیں لیکن ان کو بنانے کا اصل مقصد بہت ہی کام لوگ جانتے ہیں کچھ نیا سیکھوں کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آپ سب نے یو ایس بی کیبلز اور فلیش ڈرائیو تو دیکھی ہوں گی آپ نے یہ تو نوٹ کیا ہوگا کہ ہر یو ایس بی کیبل پر یہ دو ہولز موجود ہوتے ہیں پر کیا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہولز کیوں بنائے جاتے ہیں اصل میں ان کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے دراصل کیبلز میں یہ سراخ سوچ سے ایکٹر سیٹی سپلائی کرنے کیلئے ہوتے ہیں ہم جب کیبل کو چارجر سے پلاگین کرتے ہیں تو ان ہولز کی ذریعے چارجر یا سوچ سے ایکٹر سیٹی ہمارے موبائلز تک پہنچتی ہے اور وہ چارج ہونے لگ جاتا ہے یہ ہولز نہ صرف یو ایس بی بلکہ چارجر میں بھی موجود ہوتے ہیں جب یہ آپس میں جڑتے ہیں تو ایکٹر سیٹی فلو خانہ سٹارٹ ہو جاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنا ڈیٹا بھی ان ہولز کے ذریعے ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز میں ٹانسفر کرتے ہیں یہ ہولز واقعی بھی بہت یوزفل ہیں دوستو ہم میں سے بہت ستے لوگوں کو چائے بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب چائے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی ایک لیئر بن جاتی ہے صرف چائے نہیں بلکہ دودھ بھی جس طرح تھنڈا ہوتا ہے تو اس پر بھی اس طرح کی ایک کریم بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو جو دودھ ہم بول کرتے ہیں اس میں دو طرح کی پروٹینز موجود ہوتی ہیں جب ہم دودھ کو گرم کرنے کے بعد تھنڈا کرتے ہیں تو یہ دونوں پروٹینز آپس میں چپک جاتے ہیں اور یہ کریم بن جاتے ہیں جس کو ہم ملائی کہتے ہیں اسی طرح جب چائے بنتی ہے تو جیسے جیسے یہ چائے تھنڈی ہوتی ہے اس میں بھی ان دونوں پروٹینز کے آپس میں ملنے کی وجہ سے ایک لیئر بن جاتی ہے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس لیئر میں دودھ کے ساری پیٹس موجود ہوتے ہیں یہ واقعی میں بہت کمال کی بات ہے دوستو آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اور جو لوگ اندھے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح دنیا کو نہیں دیکھ سکتے آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ اندھے لوگ ہمیشہ کالے رنگ کا چشمہ پہنتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا پھر کالا چشمہ پہننے کا کیا فائدہ اصل میں بلائل لوگوں کی آنکھیں روشنی میں بہت ہی زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہیں آس طور پر جب وہ گر سے باہر نکلتے ہیں اور صورت کی روشنی ان کی آنکھوں پھر پٹتی ہے ان کی آنکھوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کالا چشمہ پہننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ روشنی کو ایبزارپ کر لیتا ہے اور اس کو آنکھوں تک پہنچنے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں تکلیف سے بچ جاتی ہیں بہت سے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ کالا چشمہ اندھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو سٹینرز کا استعمال تو ہر کچن میں کیا جاتا ہے پاس طور پر انہیں چائے پکانے کے بعد کپ میں ڈالنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پتی چائے میں سے پتی کو الگ کیا جا سکے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سٹینرز کی اوپر اس طرح کا ڈیزائن کیوں بنایا جاتا ہے اس کے کافی سارے پرپس ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اس کو ایک ہینگر کے طور پر سٹینر کو ہینگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے دوسرا جب کپ کی اندر چائے کو ڈالتے ہیں تو اس ہینڈل کی مدد سے سٹینر کپ کے اوپر فکس ہو جاتا ہے اور کپ کے اندر نہیں گرتا لیکن سکیلاوہ سٹینرز کو یہ خاص ڈیزائن دینے کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے جب ان سٹینرز کو بنایا جاتا ہے تو ان کو گول شیپ دینے کیلئے مشین سے یہ پریس کیا جاتا ہے اگر سٹینر کو آگے سے تھوڑا سا باہر نکال لیے جائے تو یہ پریس کرتے وقت ٹوٹتا نہیں ہے اسی لیے اس کی شیپ ایسی بنا دی جاتی ہے تاکہ یہ ڈیمج نہ ہو یہ چیز واقعی میں بہت کمال کی ہے دوستو اگر پانی کی بوٹلز کی بات کی جائے تو یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ان کو کئی سیزز میں بھی بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کپی نوٹ کیا ہے کہ پانسو ایمل والی بوٹل پر اس طرح کی لائنز کیوں بنی ہوتی ہیں یہ لائنز ہر کمپنی کی بوٹل پر موجود ہوتی ہیں صرف ان کا ڈیزائن چینج ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان بوٹلز پر یہ پیٹرن کیوں بنایا جاتا ہے اصل میں ان کو بنانے کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے ان کا اصل مقصد بوٹل کو ایک اچھی گریپ دینا ہوتا ہے تاکہ اس کو پکڑنے میں آسانی ہو کیونکہ ان کی ذریعہ ہاتھ کی گریپ سٹرونگ ہو جاتی ہے اگر یہ لائنز موجود نہ ہو اور بوٹل کی سرفیس بالکل فلیٹ ہو تو پھر یہ ہاتھ اسے سلپ ہو جائے گی اس بوٹل کا یہ فیچر واقعی میں بہت کمال کا ہے دوستو آپ سب نے فیس کریم تو ضرور استعمال کیے ہوں گی یہ جارز کی شکل میں بھی ہوتی ہیں اور ٹیوبز کی شکل میں بھی ہوتی ہیں لیکن کیا آپ سب نے نوٹ کیا ہے کہ ہر کریم کے انڈ پر اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈیزائن کی ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی خاص مقصد نہیں ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اصل میں اس ڈیزائن کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے دراصل جب کریمز کو ان ٹیوبز کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ نیچے سے بلکل اوپن ہوتی ہیں ان کے اندر کریم ڈالنے کے بعد ہیٹر کی مدد سے ان کو تھوڑا سا ملٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی یہ ملٹ ہوتی ہے تو ہیٹر ان کو اپس میں چپکا دیتا ہے ان پر یہ لائنز والی شیپ اس لیے بنتی ہے کیونکہ ہیٹر کے اندر کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے اس لیے جب یہ ٹیوب کے دونوں فیچوں کو پریس کرتا ہے تو اس میں یہ لائنز بن جاتی ہیں دوستو اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے بہت سے کمپنیز کی بالپوئنٹ استعمال کی ہوں گی اور کچھ بالپوئنٹ کی ہولڈنگ والی جگہ پر اس طرح کا ربر بھی دیکھا ہوگا موشنی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ربر صرف پینسل کو سٹیلیج بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس ربر کا کوئی حاصل پرپس نہیں ہوتا لیکن اصل میں اسے ایک حاصل مقصد کیلئے بنایا جاتا ہے اصل میں یہ بالپوئنٹ کو پکڑنے کے لیے ایک گریپ ہوتی ہے اگر آپ ایک سستا سا بارپوئنٹ لیں گے تو اس میں یہ فیچر موجود نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ایک اچھی کمپنی کا بالپوئنٹ خریدیں تو اس میں یہ فیچر لازمی موجود ہوتا ہے اس سے لکھرے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ہاتھ بھی نہیں تھکتا دوستو آپ سب کے گھر میں پانی کی ٹینکی تو موجود ہوگی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ پانی کی ٹینکی کالے رنگی ہوتی ہے ویسے تو یہ بلو اور وائٹ بھی ہوتی ہے لیکن موسٹلی گھروں میں کالی ٹینکی لگائی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اس کا کلر بلیک ہی کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے دوستو بلیک کلر ایک ایسا کلر ہے جو صورت کی روشنی کو بہت ہی زیادہ ایبزارگ پڑتا ہے پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ بلیک کلر کی ٹینکی ہی کیوں یوز کرتے ہیں اصل میں اس کا بھی ایک خاص پرپرس ہوتا ہے دراصل دنیا میں جتنے بھی کالی ٹینکیاں برائے جاتی ہیں ان کے اندر وائٹ کلر کی کوٹنگ کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کلر اپس میں کراس کرتے ہیں تو ہیٹ کو پانی تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں ویسے تو زیادہ لوگ کو لگتا ہے کہ کالی ٹینکی کے اندر پانی جلدی گرم ہو جاتا ہے لیکن اصلیت میں اس سے بالکل الٹا ہوتا ہے دوستو اکثر لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بس یا کار میں سفر کرتے ہیں تو ان کو وومٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی لوگ نہ تو کسی جرنی کو انجوائے کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی کو سفر کرنے کا دل کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سفر کے دوران وومٹی کی اصل وجہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ہوتی ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو گاڑی میں سب کچھ سٹیل نظر آتا ہے لیکن ہم اپنے کانوں سے اپنی ساری مومنٹ کو سن سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کو لگتا ہے کہ آپ موہ نہیں کر رہے لیکن آپ کی کانوں کو لگتا ہے کہ آپ موہ کر رہے ہیں اس طرح سے کانوں اور آنکھوں کا اپس میں کوڈنیشن خراب ہو جاتا ہے اور اس لئے کان اور آنکھ دونوں برین کو الگ الگ سگنل بیجنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی برین کو اس طرح کے رونگ سگنل ملتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اس کا اثر ہمارے سٹومک پر پڑتا ہے جس سے ہمیں وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو جب سے کرونا وائرس آیا ہے ماسک ایک بہت ہی لازمی چیز بن چکا ہے کوئی بھی شخص اس کو پہنے بغیر گار سے باہر نہیں نکلتا اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر تو ماسک کے بغیر انٹریس بھی نہیں دی جاتی ویسی تو مارکٹ میں ہر طرح کے ماسک موجود ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک کچھ ماسک کے اندر اس طرح کی فلٹرز لگے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ڈیکوریشن کیلئے لگائے جاتے ہیں لیکن ان کو بنانے کا ایک خاص پرپنس ہوتا ہے یہ فلٹر ماسک کے اندر سانس لیلے میں ہماری مدد کرتے ہیں ان کو پہن کر ہمیں باہت سے اکسیجن ملتی رہتی ہے جس سے سانس لینے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اگر ایک نارمل ماسک کو بہت دیر تک پہنا جائے تو اس سے ایڈیٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اس طرح کی ماسک کو زیادہ دیر تک بہت ایزیلی پہنا جا سکتا ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فریش جوز پینے کا بہت ہی شوک ہوگا کچھ لوگ تو خود گھر میں یہ جوز پنا لیتے ہیں اور کچھ کیفیٹیریا میں جا کر پیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جوز کی بننے کے بعد اس کے اوپر اس طرح کی ایک جھاک بن جاتی ہے چاہے آپ کسی بھی فروٹ کا جوز نکال رہے ہوں اس پر یہ فرم ضرور بنتا ہے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ فرم اصل میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں بنتا ہے دراصل آج کل جس فروٹ کا بھی جوز نکالا جاتا ہے اسے جوزر مشین کی مدد سے نکالا جاتا ہے جب ہم فروٹ کو جوزر میں ڈالتے ہیں تو اس کی موٹر کام کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن جب یہ مشین تیزی کے ساتھ گھونتی ہے تو اس میں لیکوڈ جوز کے ساتھ ساتھ ہوا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے یہ جو فرم آپ دیکھتے ہیں یہ اسے ہوا کی وجہ سے کریئٹ ہوتا ہے یہ واقعی میں بہت کمال کی بات ہے دوستو اگر آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں